بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ شرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا علیہ وصحبی اجمعین ومنطبیہ ہم بحسانین علیہ ومیدین وصلہ ماں تسلیم کثیر عام ماباد محترم بھائیو دوستو اور ساتھیو حمد وصلاة کے بعد آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی مختصر کلمات کے اندر کچھ باتیں پیش کرنی ہیں اور وہ موضوع ہے کی جنت کے جو آٹھ دروازے ہیں ان سے داخل ہونے والے لوگ کتنے قسم کے لوگ ہیں ان میں سے آٹھ کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گی آٹھ قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت کے آٹھوں دروازوں سے داخل ہو سکتے ہیں ان قسم میں سے کوئی بھی قسم سے اگر آدمی متصف ہو رہا ہے اپنے آپ کو اس پر ڈھال رہا ہے تو ایسی صورت میں انشاءاللہ وہ جنت کے اندر جس بھی دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے چنانچہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور جہنم کے سات دروازے ہیں اور ان آٹھوں دروازوں سے داخل ہونے والوں کے کچھ صفات ہیں جس سے وہ جس پر عمل کرنے سے وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے چنانچہ میرے بھائیو سرسری طور سے ہم ان صفات کا ذکر کرتے ہیں اور ان خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں جن کی بنا پر وہ جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے بھی چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے پھر ہم سوچیں اور غور کریں کہ ہم کیا اس کے مستحق ہیں جنت کے آٹھوں دروازوں سے داخل ہونے کے مستحق ہیں ان حدیث کی روشنی میں اور ان نصوص کی روشنی میں چنانچہ سب سے پہلی صفت یا سب سے پہلا عمل جو انسان کو جنت کے آٹھوں دروازوں سے داخل ہونے کا سب بنے گا انسان کے لئے یا مسلمان کے لئے وہ یہ ہے کہ آدمی وضو کرنے کے بعد دعائے وضو پڑھے وضو کرنے کے بعد تحارت حاصل کرنے کے بعد جو بہترین طور سے وضو کرے اچھی طرح سنت کے مطابق وضو کرے اس کے بعد پھر یہ کلمات پڑھے کیا جو شخص اس دعا کو پڑھے گا تو اس صورت میں جنت کے اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دے جاتے ہیں جس سے چاہے جنت میں داخل نہیں چنانچہ میرے بھائیوں ہم سب کو یہ یاد ہے یاد نہیں سب کو سب کو یاد ہے تو وضو بنانے کے بعد اس دعا کو پڑھیں ہمارے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول جاتے ہیں جس سے جنت میں داخل ہونا چاہے داخل ایک پہلی چیز دوسری صفت یہ ہے کہ جو شخص یہ گواہی دے کلمت وحید کی گواہی دے اشہد ان لا الہ الا اللہ وہ احد اولا شریک الا کہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ كَهِ یہ عام بات کرنا ہوں میں اس کے بعد کہے وَأَنَّ عِيْسَ عَبْدُ اللَّهُ حَتِ عِسَىٰ علیہ السلام کو کیا مطلب اس کا میں گواہی دتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی ساجی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس بات کی گواہی دے اور عیسی علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں عیسی علیہ السلام کو وَأَبْنُ عَمَتِ اور اللہ کی لوڑی لوڑی کا مطلب مریم علیہ السلام یہاں مراد ہے بندی سب ہم اللہ کے بندے ہیں جو مذکر ہیں بندے ہیں اور جو عورتیں ہیں وہ کیا ہیں اللہ کی بندیاں اس کو عما کہتے ہیں اللہ کی بندیاں ہیں جو مونس عورتیں ہیں وہ اللہ کی بندیاں ہیں اور ہم اللہ کی کیا ہیں بندے ہیں تو یہاں کیا مراد ہے اللہ کی بندی کے بیٹے ہیں یعنی مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور اللہ رب العالمین کا کلمہ ہے اللہ کا حکم ہے اللہ رب العالمین نے اپنے کلمے کے ذریعے ان کو کیا کیا پیدا کیا اور اس کلمے کو ڈالا اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کے اندر روح من اور اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا ہے روح ہیں روح کس کی طرف سے ہے قل روح من عمر ربی ایک سوال یہودیوں نے اللہ کے رسول سے یہ بھی کیا اللہ کے رسول کے صحیح ہونے کی تصدیق کر رہے تھے کیا یہ نبی صحیح ہیں تو پوچھا کہ روح کے بارے میں پوچھو کچھ یہودیوں نے بتلایا کہ روح کے بارے میں پوچھو اگر وہ بتلا لے گیا تو ایسی صورت میں وہ صحیح نبی ہے اور نہیں تو جھوٹا نبی ہے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ قل روح من عمر ربی یہ سالونہ کہانی روح اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی آپ سے پوچھتے ہیں آپ کی تصدیق کے لئے تصدیق میں کہ آپ نبی ہیں صحیح نبی ہیں کہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ جواب دے دیجئے قل روح من عمر ربی کہ تو روح یہ میرے رب کا حکم ہے ہماری رب کی طرف سے ہے وَمَا عُوْتِتُم مِّنَ الْعِلْمِ اللَّا قَلِيلَ اور تمہیں علم کیا ہے بہت کم دیا گیا وَمَا عُوْتِتُم مِّنَ الْعِلْمِ اللَّا قَلِيلَ تمہیں کم علم دیا گیا تو روح یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ کا روح یعنی اللہ کے حکم سے روح آپ کے اندر پھوکا گیا اور آپ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام انسانی شکل میں مریم کے ہاں پیدائی ہوئی یہ اس کا مطلب ہے وَعَنَّ الْجَنَّتَ حَق اور جنت حق ہے اور جہنم حق ہے جو اس چیز کی گواہی دے گا اس کے لئے جنت کے دروازے کھل جائیں گے جس سے جاہے جنت کے دروازے داخل ہو کیا گواہی دینا ہے اشہدو اللہ علیہ اللہ وحدہ لا شریک اللہ وَأَشْهَدُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرْرَسُولُهُ اور اس کے بعد وَأَنَّ عِسَ عَبْدُ اللَّهُ وَإِبْنُ عَمَتِهُ وَكَلِمَتُهُ الْقَاهِ لَا مَرْيَمُ وَرُوحُ مِنْهُ وَالْجَنَّتُ حَقُ وَالْنَّارُ حَقُ تو اس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتلایا کہ اللہ رب العالمین لائق عبادت ہے اس کے لئے کوئی لائق عبادت نہیں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اور جو ہے اللہ کا کلمہ اور اللہ رب العالمین کی طرف سے روح ہیں اور جنت حق ہے اور جہنم حق ہے جو اس بات کی گواہی دے گا وہ جنت کے جس طرح سے جنت پر داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے تمہیں بھائیو ہر مسلمان اس چیز کی گواہی دیتا ہے الحمدللہ تو اللہ رب العالمین نے اس کے لئے جنت میں داخل آسان کر دیا اسی طرح تیسری چیز کہ جو شخص اللہ کے راستے میں دو چیزیں خرچ کرتا ہے دو چیزیں مثال کے طور پر صدقہ خیرات کرتا ہے کوئی بھی چیز تو دو جوڑا تو اس کی خاص حدیث ہے کہ وہ شخص جنت کے جس درواز آٹھ دروازے اس کے لئے کھل جاتے ہیں جس سے بھی چاہے جنت میں داخل ہو جائے مثال کے طور پر صدقہ اور خیرات کیا پانے صدقہ اور خیرات کیا دو قارورہ مثال کے طور پر بکریاں اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کی تو دو بکریاں کپڑے کیے تو دو جوڑے مثال کے طور پر سمرنے گا نہیں سمرنے تو اونٹ کیے یا گائے کیا اللہ کے راستے میں تو دو جوڑے جوڑے دو کوئی چیز صدقہ اور خیالات کسی کو دیا کوئی چیز تو اس کو جو ہے دو دیا تو اس سے بھی جنت کے آٹھوں دروازے سے وہ جنت کے اندر داخل ہو سکتا ہے جوڑے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے یہ تین چیزیں ہوئی میرے بھائیو اور چوتھی چیز ہے جو اللہ کی عبادت کرے اس کے ساتھ شرک نہ کرے اسی میں اکثر مسلمان میرے بھائیو اس مسئلے میں فسے ہوئی ہیں اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں یہ مسئلہ ہے جو اللہ کی عبادت کرے اس کے ساتھ شرک نہ کرے یہاں اللہ کی عبادت بھی بندگی بھی کر لیا اور جا کر قبر سے بھی لگا لیا پیر اور بزرگ سے بھی اپنا لگا لیا وہاں بھی مہمار لیا ایسا نہیں ایسی عبادت اللہ کو پسند نہیں ایسی عبادت اللہ کو چاہیے نہیں اللہ کی عبادت کیجئے تو خالص اللہ کی خلاص اب اس کے ساتھ شرک نہیں ہوگا اللہ کے علاوہ کسی کے عبادت نہیں ہوگی اس روح زمین پر سجدہ ہوگا اللہ کیلئے ہوگا توقل ہوگا اللہ پر ہوگا خوف ہوگا اللہ سے ہوگا زبا ہوگا اللہ رب العالمین کیلئے ہوگا نظر و نیاز ہوگا اللہ رب العالمین کیلئے ہوگا بھروسہ ہوگا اللہ کیلئے ہوگا خشیت ہوگی اللہ رب العالمین سے ہوگا رغبت ہوگی اللہ سے ہوگی رہبت ہوگی اللہ رب العالمین سے ہوگی رکو کریں گے اللہ رب العالمین کے لئے کریں گے قیام کریں گے سجدہ کریں گے یہ ہے میرے بھائیوں توحید کسی دوسرے قلیم تو ایسا شخص جو اللہ کی عباد کرے اس کے ساتھ شرک نہ کرے اور نماز خائم کرے اور زکاة ادا کرے اور ایک خاص بات یہ ہے کہ اپنے امیر کی اطاعت کریں سنیں اور اطاعت کریں اپنے امیر کی اگر امیر حق ہے تو امیر حق ہے تو آپ کا امیر ہے ہاں بادشاہ ہے جیسے مثال کے طور پر مملکہ کا دے رہا ہوں میں میں مثال دے رہا ہوں ضروری ہے ہر بندے پر کہ ان کی بادشاہت کو قبول کریں اور ان کی باتوں کو سنیں کیونکہ الحمدللہ یہ اپنے شعب کو یا اپنے لوگوں کو یا مسلمانوں کو ایک صحیح منحج پر لے جا رہے ہیں اور ایک طریقے پر لے جا رہے ہیں کسی پر ظلم نہیں ہے عباد کا موقع ہے بندگی کا موقع ہے سہولیات ہیں سب کچھ ہیں الحمدللہ تو ایسے لوگوں کے لئے ضروری ہے سب کے لئے مسلمانوں کے لئے کہ جو ان کے تابع ہیں سب ان کی باتوں کو سمیں اور ان کے فرمان کے مطابق کیا ہے کریں عمل کریں کیونکہ یہ جو اسلام سے روک نہیں رہے ہیں بلکہ اسلام کی طرف یہ کیا ہے آپ کو بھلا رہے ہیں اسلام سے آپ کو قریب کر رہے ہیں اسلام جو آپ عمل کرنا چاہتے ہیں بلکہ آپ کی اس پر مدد کرتے ہیں تو میرے بھائیوں امیر کی عطاعت یہ عطاعت ہے لیکن جو آدمی جماعت کی طرف انہیں بھلایا ہے خاص حضب کی طرف یہ فلام مثال کی طرف میری جماعت ہے اس جماعت میں داخل ہو جاؤ یہ کونس جماعت جماعت تو اللہ اور اس رسول کی جماعت تھا کوئی کہے کہ یہ شیعہ کی جماعت ہے کوئی کہے کہ یہ برعیلیویت ہے اس کے اندر داخل ہو جاؤ کوئی کہہ یہ صوفیہ تھا اس کے اندر داخل ہو جاؤ کوئی کہہ یہ دیوبندیہ تھا اس کے اندر داخل ہو جاؤ ہاں اور ہم مجھ سے بیت کر لو اور میری اطاعت کرو میرے فرماوار تاری کرو اور کوئی کہے کہ یہ فلاں اس چیز میں داخل ہو جاؤ تو ایسی جماعت کو کیا ہے ایکس کرنا ہے اسے دور رہنا ہے تو جو شخص اللہ کی عباد کرے اس کے ساتھ شرک نہ کرے نماز قائم کرے زکاة عطا کرے اور اس کا اگر بادشاہ ہے جو اسلام کے بارے میں صحیح طور سے چل رہا ہے اور اپنے شعب کی مدد کر رہا ہے اپنے لوگوں کی مدد کر رہا ہے صحیح معنوں میں چلنے پر تو اس کی اطاعت کرنا اور اس کی فرما برداری کرنا اس کے باتوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا یہ ہم تمام لوگوں کا فرض ہے اور ضروری ہے اسی طرح میرے بھائیوں جو شخص جس شخص کے تین اولاد بالغ ہونے سے پہلے مر جائیں چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا چاہے تینوں لڑکیاں ہوں چاہے تینوں لڑکے ہوں چاہے ایک لڑکی ہو دو لڑکے ہو چاہے دو لڑکی ہو ایک لڑکا جو بھی ہوں اولاد اولاد کہتے ہیں مولود آپ کا آپ کے ہاں پیدائش ہوئی چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا تین اگر مر گئے بالغ ہونے سے پہلے تو وہ جنت کے آٹھوں دروازے سے اس کو استقبال کریں گے بلائیں گے کہ آؤ اس دروازے داخل ہوئی آؤ آؤ اس دروازے داخل ہوئی آؤ اگر بالغ ہونے سے پہلے مر گئے روح پھونک دی گئی پیٹ کے اندر ماں کے پیٹ کے اندر اولاد کے لیے اس کے بعد چاہے پیدائش ہوتے ہی مر گیا چاہے کچھ دن جی کر مر گیا لیکن بالغ ہونے سے پہلے بالغ ہونے سے پہلے تین اولاد اگر مر جاتی ہیں تو اس صورت میں اس کو جنت کے آٹھوں دروائے سے بلائے جاگا بچے وہ پکار پکار کے بلائیں گے آؤ اس دروائے سے داخل ہو جاؤ آؤ اس دروائے سے داخل ہو جاؤ جنت کے اندر اس کے بعد میرے بھائیو کہ جو شخص اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے جو اللہ سے ملاقات کرے اس کے ساتھ شرک نہ کیا ہو یا شرک اگر اس سے ہو گیا ہو غلطی سے توبہ کر کے ملاقات کرے توبہ کیا ہو توبہ کیا ہو کہ اللہ میں شرک اور بدعات ان تمام پیلوں سے توبہ کرتا ہوں میں شرک سے براد ظاہر کرتا ہوں کیونکہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے شرک پر پہلے ہوتا ہے جو مسلمان ہوتا ہے نئے مسلمان جو ہوتے ہیں نئے مسلمان وہ پہلے کیا ہوتے ہیں کفر اور شرک پر ہوتے ہیں تو وہ توبہ کر کے قلمہ لا الہ الا اللہ توحید قلمہ توحید پڑتے ہیں تو پرانا کیا ہو جاتا ہے ان کا شرک اور کفر کیا ہو جاتا ہے ڈلیٹ ہوئیاتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو اسی طرح کوئی آدمی اگر مرنے سے پہلے اگر شرک بدعات پر تھا لیکن مرنے سے پہلے اللہ نے اس کو توفیق دی اور توبہ کر لیا اور شرک سے بری ہو گیا شرک سے دور ہو گیا اور اللہ سے ملاقات کی یعنی موت اس کی ہوئی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر شرک سے دور رہ کر کے موت ہوئی تو ایسی صورت میں وہ جنت کے اندر جائے گا دوسری شب تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ کسی حلال کسی حرام خون کا کو خون نہ بہایا ہو کوئی حرام خون نہ بہایا ہو یعنی کسی کو قتل نہ کیا ہو قتل نہ کیا ہو اللہ سے ملاقات کیا ہو شرک نہ کیا ہو یعنی شرک کیا اگر ہے تو توبہ کر کے ملاقات کیا ہو توحید پر ملاقات اللہ سے کیا ہو اور حرام خون نہ بہایا ہو حرام خون یعنی مسلمان مرد یا عورت کا قتل نہ کیا ہو مسلمان مرد یا عورت کا کیا ہے قتل نہ کیا ہو آپ کہیں گے حلال خون کون ہے حلال خون کون ہے سمجھ رہے ہیں یہاں ایک حرام خون نہ بہایا ہو سمجھ میں آگئی بات کی مسلمان کا قتل نہ کیا ہو مرد یا عورت کا حلال خون کیا ہے حلال خون جائز ہے میرے بھائیو وہ یہ کہ کوئی آدمی کیا ہے شادی ہونے کے بعد وہ زنا کرے زنا کرے پھر اس کی ڈیوٹی ہے بچار جلال کی ڈیوٹی ہے اس کو مارنے کی حاکم نے ایڈر دیا کہ اس کی سلاح اسلام کے اندر کیا ہے قتل ہے اگر اس کا اعتراف اور ثبوت مل جائے سب کچھ گورنمنٹ اور محکمہ کے ذریعے تو جو بچار جلال لگے ہوئی ہیں وہ کس کے لئے لگے ہوئے ہیں انتو نوکری پاتے ہیں اس کو قتل کرنے کا حکم ہے جلال ہی مارتا ہے تو وہ گناہ کر رہا ہے نہیں حلال خون اس کی نوکری ہے اس کی کیا ہے نوکری ہے اسی طرح کوئی آدمی جو ہے دین اسلام سے کیا ہو جائے مرتد ہو جائے تو مرتد ہونے کی سزائیہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے اس کو کیا کیا جائے قتل کیا جائے دو تیسرا یہ ہے کہ قتل کرنے والے کا قتل ہے اسلام کے اندر قتل کرنے والے کا کسی مسلمان نے قتل کیا تو اس کا قتل ہے تو جو قتل اس کو کرے گا جس کی ڈیوٹی ہے کرنے کی تو یہ ہمارے اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے میرے بھائیو اس کا مطلب نہیں ہے کہ کسی کو قتل کر دے پکڑ کے ہم بھی اس کو قتل کر دیں مرتض ہوگی ہے اسلام سے پکڑ کے ہم اس کو قتل کر دیں یا زینہ کیا شادی شدہ فکڑ کے اٹھا کے قتل کر دیں ہماری ذمہ داری اپنی ذمہ داری تبری ہوئے نہیں یہ حکومت کا کام ہے یہ کس کا کام ہے حکومت کا کام ہے کہ وہ محکمے کا کام ہے اس کا قاضی فیصلہ کرے گا اور تمام چیزیں ہوں گی پھر اس کے حساب سے اس کو سزا دی جائے گی تو ایسا کرنے والا جو قتل کرتا ہے کسی آدمی مسلمان ہی ہے تو ایسی طورت میں اس کو سزا نہیں ملے گی کیوں اسلام نے ایسے لوگوں کے قتل کا حکم دیا ہے جو زینہ کرے تو شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے یا قتل کیا جائے رجم کرنا اسی طرح قتل کرنے والا قتل کیا ہے قتل ہے اسی طرح میرے بھائیوں کوئی آدمی مسلمان دین سے مرتد ہو جائے اس دنی اسلام سے تو اس کی سزا کے آئے اسلام کے اندر قتل ہے لیکن ہمارا اور آپ نئی کی پکڑک فرمس کو قتل کرنے حکومت کی ذمہ داری ہے اس کام کو جسے کہ یہاں ہوتا ہے اور یہاں لوگ کرتے ہیں اور اس کے بعد میرے بھائیوں چوتھی چیز یہ ہے کہ عورت سے خاص ہے کہ عورت جو ہے جو پانچ وقت کی نماز پڑھے یا عورت کے لئے خاص ہے جو پانچ وقت کی نماز پڑھے اور ایک مہینے کا روزہ رکھے اور اپنے شرمکاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شہر کی اطاعت کرے چار صفتیں اسی ہیں کہ مہینے کا رمضان کا روزہ رکھے اور اس کے بعد اپنے شرمکاہ کی حفاظت کرے اور اس کے بعد اپنے شہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت کے آٹھوں درواز جس سے بھی جنت میں داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے گی اور آخری چیز یہ ہے کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی عباد کرے نماز پانچ اکت پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے اور زکاة نکالے اور سات بڑے گناہوں سے بچے سات بڑے گناہوں سے بچے تو ایسی صورت میں وہ شخص بھی جنت کے اندر جائے گا گناہ کبیرہ اس کو کہتے ہیں سات بڑے گناہ کون کون ہے شرک کرنے والا شرک سے بچے اور جادو سے بچے اسی طرح قتل سے مسلمانوں کے قتل سے بچے اور اسی طرح میرے بھائیوں سود سے بچے یہ طرح یتیم کے مال کو کھانے سے بچے اور ساتھویں چیز یہ ہے کہ پاک دامن لڑکیوں پر الزام لگانے سے یا غلط الزام لگانے سے کیا دور ہے یہ سات بڑے گناہ ہیں اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اس کا سزا کا مستحق ہے اور نہیں تو پھر ایسی صورت میں وہ شخص کیا ہے جنت کے اندر جائے گا جنت کے آٹھوں دروازے سے اس کو بلائے جائے گا جس سے بچاہو جنت کے داخل ہو جاؤ اللہ ربناہم سے دعا کر اللہ ربناہم تمام لوگوں کو اچھائیہ کرنے کی توفیقہ فرمائے اور جنت کے لوگوں میں سے پناہے جو جنت کے آٹھوں دروازے سے بلائے جائیں جنت میں داخلہ کے لیے اور ہم تمام لوگوں کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے اور جہنم سے دور فرمائے سمحان رب کا رب العزت امہ اسیفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ